ازاد کشمیر کی میری پوری تاجر برادری کو سلام آئے تقریباً پچیس دن جو ہیں وہ گزر چکے ہیں اس لاگ ڈاؤن کی پوزیشن کے اندر اور اس لاگ ڈاؤن کی پوزیشن کی وجہ سے ہماری پوری ازاد کشمیر کی تاجر برادری ایک تذبت کا شکار ہے اور بلکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہماری تاجر برادری اس وقت مکمل جو ہے وہ زیرے بار ہو چکی ہے ہمارے جس تاجر کے پاس چاہے وہ بڑا تاجر تھا یا چھوٹا تاجر تھا جو اس کی جمع پونچی تھی وہ استعمال کر چکا ہے اب اس کے بعد اس کے پاس کوئی ایسا وہ حال نہیں ہے کہ وہ باعظت طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے تاجروں کے وہ ہاتھ جو دینے والوں میں شامل ہوتے تھے آج پچیس دنوں کے لاگ ڈاؤن کی وجہ سے وہ ہاتھ لینے والی اس پوزیشن میں چلے گئے ہیں اللہ ہمیں اس پریشانی میں سے وہ باہر نکالے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات کہوں گا کہ دیکھیں انسانی جان سے آگے کوئی چیز نہیں ہے اور یہ تمام میری تاجر بھائیوں کو پوری آزاد کشمیر کی میری تاجر برادری کو بہخوبی علم ہے کہ یہ جو کرونا جو یہ وبا ہے یہ ایسی وبا ہے کہ اس وقت اس کا علاج دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کے اور میں یہ بات بھی کہوں گا کہ اس وقت وہ طاقت جو دنیا میں اپنے آپ کو سپر پاور کہتی تھی میں امریکہ کی بات کروں گا میں لندن کی بات کروں گا میں دیگر جو ملک ہترکی یافتہ جو ملک ہیں اٹلی اور سپین کی بات کروں گا کہ وہاں پہ آج آپ دیکھ لیں کہ وہ بے بس ہو چکے ہیں ان کے پاس پیسہ ان کے پاس ہے ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے لیکن وہ اپنے لوگوں کی جان نہیں بچا سکے تو میں اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مجھے سب سے پہلے اپنے تاجر کی جان عزیز ہے اور اس کے بعد جو ہے میں اس کے تاجر کی کاروبار کی بات کروں گا کیونکہ میرا تاجر خوش آل ہوگا میرا تاجر زندہ ہوگا تو میرا تاجر اپنا کاروبار بھی جلا سکے گا میرا تاجر اپنی فیملی کو بھی دیکھ سکے گا اور میرا تاجر جو ہے وہ مزید اپنی ترقی کرے گا اس حوالہ سے آج جو ہے ہماری پرائیم پیشنر حضار کشمید جناب راجہ محمد فاروق حیدر صاحب سے تفصیلا جو ہے ایک میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر جو غفاق کی طرف سے جو ایک پالیسی جاری کی گئی تھی جو ایس او پی جاری کی گئی تھی مختلف کاروبار کرنے کی ہم نے مکمل طور کی اس کے اوپر اتمی تراز کیا ہے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بتائیں کہ یہ کونسی پالیسی ہے کہ آپ درزی کو ادازت دے رہے ہیں کہ جناب آپ درزیوں کا کام سٹارٹ کر لیں لیکن جو کپڑے کا کاروبار کرنے والے ہیں ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کپڑے کا کاروبار نہیں کرنا اسی طرح وہ پلمبر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں مزدور ہیں ہم نے لیور کا کام اوپن کر دیا ہے لیکن یہ بتائیں کہ پلمبر کی جو متعلقہ دکان ہے ہارڈوے کا جو لوگ کام کر رہے ہیں سینیٹری کا کام کر رہے ہیں آپ ان کو دکان کھولنے کی اجازت نہیں دے رہے اسی طرح الیکٹریشن کی بات ہے اسی طرح میں بیلڈرز کی بات کروں گا کانٹریکٹر کہ انہوں نے بیلڈر کو اجازت دے دیا ہے کہ آپ اسٹریکشن کا کام سٹارٹ کریں لیکن دوسری طرح وہ سریعہ اور سیمٹ بھیجنے والے کو پابند کریں کہ آپ سریعہ اور سیمٹ نہیں بھیج سکتے اسی طرح جو ہے اس پالیسی کے اندر مزید بہت سارے عبام تھے جس کو ہم نے مکمل جس کے اوپر اعتراض کیا اور ہم نے پرامنسٹر کو یہ بات کہی ہے کہ وفات سے جاری ہونے والی پالیسی کو ہم بلکل نہیں مانتے ہم نے پہلے بھی ریاست نے ایس اوپیز کے ساتھ جو لاک ڈاؤن کے اندر جن کاروباروں کو اجازت دی تھی ہم نے وہ کاروبار کھولے ہیں اور مکمل ایس اوپیز کے مطابق ہم وہ کاروبار کر رہے ہیں لیکن اب ہماری حکومت کی اپیر ہے کہ تاجر اب اس سے آگے نہیں چل سکتا تاجر جو ہے اس کی بلکل کہتے ہیں کہ انڈ ہو چکا ہے کہ تاجر کے پاس اب کوئی سرمایہ نہیں رہا کہ وہ گھر بیٹھ کے اپنے گھروں کا کرایا اپنی دکانوں کا کرایا اپنے ملازمین کی تنخواہیں بجلی کے بل اور اپنا رائشن وہ پورا نہیں کر سکتا لہٰذا ہماری آپ سے یہ اپیر ہے کہ نئی ایس اوپیز بنائیں اور اس کے مطابق یہ بیٹھ سے ایک ہی سرٹہ جو لاک ڈاؤن ہے تو انڈی ایم اے کا اجراز ہونا ہوتا ہے وہ بیٹھ تاریخ ہوئے تو ہم نے اپیر کی اپنے وزیراعظم سے جس کو انہوں نے ایکسٹ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے تجاویز دیں ہم نے مکمل تجاویز اپنے پرائم نیسٹر کو یہ تاریخی طور پر جمع کرا دی ہیں اس کے بعد ہم امید کرتے ہیں اگر اللہ نے ہمارے اوپر اپنا احسان فرمایا تو یہ جو کرونا کی وبا ہے انشاءاللہ یہ مزید نہیں کہہ لے گی اور اگر یہ وبا مزید نہیں پہتی اور یہ کام ہونا شروع جاتی ہے تو میں امید کرتا ہوں جو ہماری پرائم نیسٹر سے تفصیلن بات ہوئی ہے اور انہوں نے ہمیں تفصیلن جو ہے یہ آگے سے جواب دیئے تمام مشروع کو ڈسکس کرنے کے بعد انہوں نے بھی بات کہی ہے کہ مجھے پہلے اپنی عوام کی جان کا خیال ہے اس کے بعد میں ہم کے ٹریڈ کی بات کروں گا میرے خیال سے اگر ہمارا پرائم نیسٹر بھی ہماری جان ہماری فیملیوں کی جان کی بات کرتا ہے تو اس میں کوئی ہمیں دوسری بات کرنے کا میرے خیال سے بھوکا ہمارے پاس نہیں رہتا کیونکہ ہماری جان ہوگی تو ہمارے کاروبار ہوں گے تو میں ایک دفعہ پھر اپنی تمام تازر برادری پوری آزار کشمیر کی تازر برادری ہے میں اس کا شکریہ دا کرتا ہوں مرکز یعنی منتہ حیلان کے پریٹ فارم سے جس کے ہمارے پریزیڈن سردار فقار فیلوز ہیں کیونکہ آج کی جو میٹنگ ہوئی تھی وہ ہم نے مکمل اپنے آزار کشمیر کی تازر قیادت سے مکمل ڈسکیشن کرنے کے بعد لائی آرنے کانفرنس پر ایک دوسرے کو بات کی تھی اس کے اوپر جو فیصلہ ہوا تھا اس فیصلے کے مطابق جو ہے ان کی نمائی جو آل آزار کشمیر ملکین تازران ہیں اس کی نمائی جو میں نے بحثیت جنر سیکھ دیج ہے وہ آج اس جلاس میں کی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کے جلاس سے آنے والے دنوں میں جو ابہام تھا تاجروں کو جو کاروبار کر رہے تھے ان کا یا وہ کاروبار جو حکومت نے بیند کی ہوئے تھے امید کرتا ہوں کہ ایک ہی ستاریخ کو انشاءاللہ اگر ہماری یہ وباہ جو ہے یہ مزید نہ پھیلی تو ہم سارے کاروبار جو ہیں ایک ہی ستاریخ کو سٹارٹ کرنے کی پوزیشن میں آنگے شکریہ